میں نے سیونٹی سکس میں اس کا ڈپلوما لیا تھا پشاور سے میں اصل بیسیکلی میں سکلپٹر ہوں تو ہمارے علاقے میں چونکہ سکلپٹر کو پسند نہیں کیا جاتا وہ بودپرستی کے عزم میں آیا تھا میرا تعلق وزیرستان سے تو میں کلیگرافی کی طرف آیا لیکن ابھی میں نے پوٹریٹس وغیرہ بھی شروع کر دی اور میں پاکستان کا واحد وڈ آرٹسٹ ہوں کہ جو میں تین طرح کی کاروینگ کرتا ہوں میں ڈوڈ کاروینگ سلائٹ کاروینگ اور ڈیپ کاروینگ ہوگا سینڈر ایک سینڈر افیکٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگی سارا سینڈر اس میں سینڈر افیکٹ بھی ہے یہ اور جو وارٹر کلر جو وارٹر کے پوٹریٹس ہیں وہ افیکٹ میں وڈ کاروینگ میں دیتا ہوں یہ سارا ہاتھ کا کام ہے یہ ایک آپ نے پائیروگرافی کے بارے میں سنا ہوگا تو پائیروگرافی جو ہے وہ نیشنل وڈ کے اوپر نہیں ہوتی یہ اٹیفیشل وڈ کے اوپر ہوتی ہے جس طرح لاسانی ہو گیا یا پھر پلائی وڈ ہو گیا میں پائیروگرافی کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہاتھ سے اور نیشنل وڈ کے اوپر دیتا ہوں یعنی نیشنل وڈ کے اوپر بھی میں سو سارا کام کرتا ہوں کہ جو لوگ پائیروگرافی میں کرتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں پاکستان پہلے یہ اٹلی میں یہ ہوتا تھا لیکن ابھی یہ جب پاکستان میں میں نے ڈوڈیس کیو ہے اس کو اور یہ پہلی دفعہ میں یہ یہاں پہ اس کو وہ کر رہا ہوں لوگ کافی اپریشیئٹ کرنے مجھے اس میں پوٹریٹس بھی بناتا ہوں میں اور لوگ مجھے آرڈرز وغیرہ دیتے ہیں میں ان کا آرڈر پہ پوٹریٹس وغیرہ بنا کر دیتا ہوں نیشنل وڈ کے اوپر تو یہ ایک پاکستان کا چونکہ یہ ایک اوبرتا ہوا ایک فن ہے اوبرتا ہوا اور یہ ٹوٹلی ہاتھ سے ہوتا ہے یہ توہر یہ کہ اب چونکہ نیو جنریشن ہے مشین مشین اور الیکٹرونک میڈیا کی طرف جا رہے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے طرف بھی آنا چاہیے کیونکہ یہ یہ چیز جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے پاکستان کے تشخص کو اس سے اجاگر کرنا چاہیے